موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و السلام کو محمد و آل محمد پر السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ نیز نیٹورک محنو قازم بذفر ہے بیسٹ نیز نیٹورک کی جانت سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو بلادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت بہت بارت بات ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں جامعہ اروت المسقہ جہاں پر وحدت امت کانفرنس جاری ہے اور ہمارے نمائن درے سلی زیشان حیدر گیلانی اس کو اقتداء سے کبر کر رہے ہیں جی زیشان ہمیں اس کانفرنس کے اپڈیٹ دیجئے گا جی قازم اس وقت وحدت کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں ملک بھر سے تمام مقاطب فکر کے علماء مشایخ جو ہیں وہ اس سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل جناب آیاز صاحب موجود ہیں کبلہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں امت میں اتحاد کے لیے اسلام علیکم کبلہ صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا آج کی یہ جو وحدت امت کانفرنس کا آغاز ہوا ہے اس کو امت میں اتحاد کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں مستقبل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً بہت بڑی کوشش ہے آج جو میں نے دیکھا کہ تمام مقاطب فکر کے علماء کرام موجود ہیں اور جید نمائندہ علماء کرام موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عملی کوشش ہے اور اس کا کریڈٹ یقیناً حضرت علامہ حجت الاسلام سید جواد نقوی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے اور میں اسلامی نظریاتی کانسل کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں یہ جو اتحاد ہے امت میں فروئی اختلافات تو ہوتے ہیں تو اس اتحاد کے حوالے سے آپ کیا پیغام امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علماء تو ایک ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں عوام کو کیا کرنا چاہیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں فکری اختلاف اور اس طرح تعبیری اختلاف تو موجود ہوتا ہے اور یہ تنوہ ہے اور یہ ایک معاشرے کی تخلیق ہے تو اس کو مصبت انداز میں لینا چاہیے جی جیسا کہ قبلہ آیاء صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ فروئی اختلاف ہیں اور ان اختلاف کو معاشرے کی اصلاح کے طور پر دیکھنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ محمد زیشان آپ نے ہمیں اس کانفرنس سے اپ ڈیٹ کیا مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیسد نیوز نیٹورک اپنا خیال بکھیے گا اللہ حافظ